بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی 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 تھا اب یہ اسی کو مدنظر رکھتی ہوئے کیونکہ نارمالی گلوبل وارمنٹ کے پر ایفیکٹ یہ ہوں گے کہ جب تمپریچر انکریز ہوگا اس ائر پالوشن کی وجہ سے تو اس کے نیگرٹ ایفیکٹ انوارمنٹ میں بھی ہوگی تمپریچر کی وجہ سے ہمارے گیشنرمنٹ بھی شروع ہو جائیں گے ہماری جو ایجیٹیشن فینالوجی ہے فینالوجی ہم یہ کہتے ہیں کہ جو ایک پراپر سیزن ہوتا ہے کراپس کا ہمارے پاس اس کا انیشل سٹیج پھر اس کا ڈیویلپنٹر سٹیج پھر فائنل سٹیج ہوتا ہے وہ ڈسٹرپ ہونا شروع ہو جائیں گے جب یہ چیزیں ڈسٹرپ ہوں گے اس کو ہم نارمالی کلیکٹو لیس کو ہم کہتے ہیں کلائمیٹ چینڈ ایون کلائمیٹ چینڈ میں ہمارے پاس یہ بھی ہے کہ جتنے ہمارے پاس ڈیفرنٹ اپ انسٹ اٹیک ہیں یا جس طرح لوگٹس اٹیک آپ نے دیکھتا ہے ڈیویلپنٹر پہ یہ بھی کلائمیٹ چینڈ کا ایک وہ ہے پاٹیکولر ہی دوسرا ہمارے پاس جو فلڈ اور راؤڈ تو ہے ہی لیکن اس میں ڈیفرنٹ پہ جو پیتی جنس ہیں ہمارے پاس جتنی بھی ایکولوجیکل سسٹم ہے وہ سارے اس کو ڈسٹرپ کریں گے جی تو دوسرا سوال ہے کہ پاکستان ان ممالک میں شامل ہے جو کہ کلائمیٹ چینڈ سے بہت زیادہ متاثر ہوں گے اور ہم نے دیکھا کہ پاکستان 0.1% سے بھی کم حصہ ڈالتا ہے گلوبل وارمی میں لیکن پھر بھی بہت زیادہ ہم کیوں متاثر ہوں گے کلائمیٹ چینڈ سے اچھا یہ بات آپ کی بلکل ٹھیک ہے کہ ہم جتنی بھی ہم امیشنز کریں ہم کیونکہ انڈر ڈیویلپنر کنٹری ہے ہم متی طرح سٹیبل نہیں ہمارے پاس اتنی انڈیسٹریز بھی نہیں ہے کہ ہم اس کے بیس پہ بات کر سکے کہ ہم امیشنز کر رہے ہیں گراؤنڈ امیشن مین کے ہم مختلف قسم کی گیسز ہوا میں جائیں کیونکہ کلائمیٹ جو ہے یا جو ہمارا یہ پاٹیکلوری کسی ایک ملک کا نہیں ہے یہ پوری پوری یونوورس کا ایک مسئلہ ہے اگر ہم اپنی سراؤنئی میں دیکھیں تو ہمارے سراؤنئی میں چائنا ہے انڈیا ہے وہ پاٹیکلوری وہ کیا کرتے ہیں انڈیا کے جو پنجاب کے لیا ہے جو ہمارے پنجاب کے لیا کے ساتھ ایک تو اس کا سیمپل اثر ہے دوسرا یہ ہے کہ پاکستان ان دس ملکوں میں ہے جو سب سے زیادہ ایفریٹ ہو رہے کیونکہ ہماری جو میلی وارٹر سٹوریج ہے وہ ہمارے پاس گلیشیرز میں ہے اب اگر یہ گلیشیرز ہمارے پاس میلک شروع ہوں گے ہم نارمالی جب وارٹر ہمارے پاس مومن ہوتی ہے ریورز میں یا سٹریمز میں دو قسم کے ہمارے پاس سٹریمز ہیں ایک ہمارے پاس پیرینل ہمارے پاس سیزنل سٹریم ہے پیرینل سٹریمز ہمارے پاس ہوتے ہیں جس میں آپ کے پاس ہر وقت بیس فلو ہوتی ہے اگر آپ کے پاس ٹمپریچر کی انکریز ہونے کے پاس آپ کے پاس پانی جو ریورز سٹریمز ہیں یا ریورز ہیں اس میں آپ کے پاس وارٹر لیورپ ہو توڑی چھ بھی بارش ہوں گی تو اس کا کیا ہوگا اٹھو بھی چین دیر نیچر وہ اپنا جو ہو ہے وہ کیا کریں گے فلرد میں کنورٹ کریں گے یہ تو ہمارے ناثرم پاکستان کے اور اس سے ہمارے جتنی بھی جس کو ویلی آف ہمارا انڈس کہتے ہیں یہ ویلی آف انڈس پوری ہمارے فلرس ایفیکٹ ہیں دوسرا ہم آ جاتے ہیں اگر ہم اپنی کیپی کی اگزامپل لیں کیپی میں ہمارے ناثرمیر میں ہم تو سلاب سے متاثر ہو رہے ہیں لیکن ہم اگر ہم ساؤت آف کیپی کی بات کریں گے تو ساؤت آف کیپی کی میں ہمارے پاس ڈراؤٹ کا بڑا ایشو آ رہا ہے اور یہ ڈراؤٹ کی ویسے ہمارے پاس ہم جانتے ہیں کہ ہم بہت ڈراؤٹ سے بھی متاثر ہوں گے اور ہمارے پاس سلاب آتے ہیں جسے ہم جانتے ہیں کہ ہم بہت ڈراؤٹ سے بھی ہم متاثر ہوں گے لیکن ہم اگر دیکھیں آج کل کے دور میں ہمارے ملک میں سب سے بڑے محولیاتی مسائل کیا ہو سکتے ہیں ساتھ اچھا یہ تو ہمارے پاس جو ہمیں نارمل کامل پیپرز کو بتا ہے کہ اگر محولیاتی تبدیلی ہوگی تو ہمارے پاس ڈراؤٹ آئے گا ہمارے پاس وہ آئے گا فلڈ آئے گا اس کے راوہ جو مہم اس کا قصص یہ ہوگا کہ آپ کے پاس جتنی آپ کے پاس پارٹکولی ڈیفرنٹ ڈائپ آف انسیکٹس ہیں جو فانہ فلورا ہوں وہ کیا ہوں گے جو ہمارے پاس کچھ ایسے بینیفیشل پیٹوچینز تھی اس کی بھی ڈیٹھ ہو رہی ہے کیونکہ اگر ٹمپلیچرن انکریز ہوگا تو پیٹوچینز کی پارٹکولی ان کی ایک خاص ٹمپلیچر پر ان کی سروائے ہے اگر وہ اس کو اڈاب نہیں کریں گے تو اس کا کیا ہوگا اس میں موٹیشنز ہوں گے جب موٹیشنز ہوں گے جب بھی کسی چیز میں کوئی چینج آ جاتا ہے تو نارملی کیا ہوتا ہے تو کوئی کوئی نہ کوئی ہامفل ایفیکٹ بھی اس کا شروع ہو جاتا ہے کیونکہ جب آپ اس کو چینج کریں گے سیمیلن تو اس میں کوئی نہ کوئی جس طرح کوئی اگر ہم اس کی اگزامپل نہیں لیں تو کوئی ہر چیسی کو آسانی سے سنگ کوئی کوئی ریس میں جب موٹیشنز شروع ہوگا ڈیفرنٹ ایریا میں تو اس کے کی جو دیکھتی ہوں کیا ہوا تھا انکلی زورا دوسرا ہمارے پاس اگر اس محولیاتی عدودگی کو ہم کانٹرول نہیں کریں گے تو اس کی وجہ سے ہمارے پاس ڈیفرنٹ ڈیزیز جو ہے جو کامل ہمارے پاس نارمل ڈیزیز پہ اس کو آپ نارملی کچھ ڈیبلرز وغیرہ لیکن اس کو آپ کانٹرول کر سکتے تھے لیکن اب اس ڈیزیز کا یہ ہے کہ ان کا ہائی لیور پر ڈوز لینے کیونکہ جتنی بھی ہمارے ہمارے پاس مائکو آرزینے ہیں انہوں نے موٹیشن کی جو ٹھوٹی اس ڈیز کلیمیٹ چینج اور ٹمپریچر رائزی کی ویسے تو انہوں نے بھی سٹینٹھ ہے یہاں شروع ہو گیا تیسرا جو بڑا مسئلہ ہے ہمارے پاس اگر آپ آج کل دیکھیں کہ ڈی کامن پرابلم ہمارے پاس یہ ہے کہ ہمارے پاس جو سکل ریلیٹڈ ڈیزیز ہیں یہ بھی بہت نہیں کہ اس کے آفٹر شاک جس کو ہم نانوالی بہتے ہیں آفٹر کنسی پیسیز آپ ہوں کلیمیٹ چینج کی وجہ ہمارے پاس میجرد ایویڈز آئیں گے یا پلڈ آئیں گے یا پر ڈراؤیں گے تو اس کے آفٹر شاکس بڑے اگر اگریکلچر پرڈکشن میں ہمارا ڈی بائی ڈی ڈی گریز ہو گا ہماری ریپیڈنسی جو ہوں گی پٹیکولی وہ بھی وارٹر پہ زیادہ ہونے شروع ہوجاہیں جی بلکل صحیح سر آپ کیا اس کے بارے ممکanting کی قیلر کیا ہم پاکستان میں سلاب آرہا ہے سر یہ بھی ایک کلائمیٹ چینج کی وجہ ہے جو سلاب حال اور مہنے میں بھی آئیتے سر اس بار دوری مٹو، اگر ہم کریں گے نا تو کلائمیٹ چینج بھی ہمی ثانی مجموی کرتے ہیں گلوبل وارمی کے ساتھ اس کو بھی گلوبل وارمی کے ساتھ ہو گلوبل وارمی ہمارے پاس فہنمیہ ہی ہے کہ اس کو ہم اپنے سمجھنے کی کوش رہے گائی کہ رائزنگ آف تا لیون ارت ساری ستمپریجر کی ہم بات کرنا ہے اب اب ارت ساری ساری سٹمپریجر اگر ہمارے پاس ون ڈیگری سنتی گریڈ بھی انگریز ہوگا اگر آپ ایک کامن میں ان کو کہیں گے کہ ایک دل سے گریل اگریز ہوا لیکن اگر آپ اس کو لانگ طرم میں اس کی سوچنا شروع کرنے گے تو اس دیریکلی افیکٹ آن گلیشن ملٹنگ اب گلیشن کا یہ ہے کہ کیونکہ ایک تو فلڈز آ رہے ہیں فلڈز کے علاوہ اس کا مسئلہ یہ ہوگا کہ فیچر میں ہمارے پاس کیا ہوں گی اس کی ہٹم ہو جائیں گے اگر آپ کے پاس ہم سمپل اگزامپل میں لیتے ہیں کہ آپ کے پاس گھر میں بھی پیسے رکھی ہوں اس بیس کو اس فضل ہے ہیں اس لئے آپ ارپرس کا نہیں آرهہے ہمارے پاس ایسے ویسے ملٹ کا یہ نقطorie لقصان ہے جب تو Нет ناربنی ہمیں مانسٹر چاہیے ہوتے ہیں سائل میں وہ اویلیبیلٹی نہیں ہوتی اس میں تو ناربنی ہمارے پاس جو اس کی جنمیریشن ریٹ ہمارا جو ہمارے سیمی ایریا ہے جو پھولی ڈیپینڈیبل آر اس پہ ہے اگر کیا ہے بارش ہو پہ جو اس کا پھولی ڈیپینڈیبل ہے تو اس کا کیا ان پہ بھی ایفیکٹ آ رہا ہے تو یہ سیم پرابلم ہی ہے کلائیمنٹ چینج اور اس کے میلی فلرٹس بھی تو ہمارے اس کا مہن کازیس کلائیمنٹ چینج ہی ہے کیونکہ اس میں اگر آپ دیکھیں اسی طرح کے بڑے ایوینٹس اور کلائیمنٹ چینج کے باسے ہمارے پاس ایکسٹریم ایوینٹس بھی آ رہا ہے کہ اگر فار ایزامپل ابھی ریسن آپ لوگوں نے پیلتی سلام آباد میں دیکھا ہوگا کہ ون ڈے میں آپ کے پاس اگر 300 میلی میٹر بارش ہو جائے تو 300 میلی میٹر بارش میں آپ کا ایوین آپ کا جو بکس ویل ڈیویلپ کا آپ کا انسیوری سسٹم ہوگا وہ آپ کا کیا ہوگا فلاپ ہونا شروع ہو جائے گا کیونکہ اگر فار ایزامپل کسی گلاس میں آپ کے پاس ایک گلاس میں ایک پانی کی تپیسٹی ہے اگر اس میں آپ ایک جگ پانی ڈال دیں گے تو کیا کرے گا گا گلاس گلاس سے پانی اوپر آ جائے گا ہمارا جو ڈیزائن یا تو پھر یہ ڈیزائن کی بھی میری ہو سے لیکن ناربالی جو ہم ڈیزائن کرتے ہیں ڈالاجکل سٹکچر کی گئے اسلام آباد جیسی تھی وہ ایک ویل بلیند طریقے سے بنا ہوا تھا اس لئے ہم اس کی سیوری سسٹم کو بلیند نہیں دے سکتے لیکن ایرسا ڈیویلپ دا کلائمیٹ چینج ہمارے پاس کیونکہ ہمارے پاس نو میلس پی تھے بیس بلو زیادہ تھا تھوڑی سی بھی بارش زیادہ ہو جاتی ہے تو کیا ایرس چینج یا نیچر ٹواردہ کس کی طرف چینج کر لیتا ہے فلٹ کی طرح جی بالکل یہ تو ہم ہمیں سب کو باتا ہے کہ پاکستان بہت زیادہ متاثر ہوگا کلائمیٹ چینج سے لیکن سر جی اب تک پاکستان کیا کیا ہے کلائمیٹ چینج کے لیے اچھا ڈیسیلی ہم نے ابھی تک مطلب یہ ہمارا ایک ویل گوڈ رسپانس ہے کہ مویفارک لیول پہ ہم نے کلائمیٹ آف ملیسٹری آف کلائمیٹ چینج کی باقاعدہ وہ باقاعدہ کلائمیٹ چینج کر رہے ہیں چیز کے لیے مختلف قسم کے وہ کر رہے ہیں لیکن انفرشنیٹی ہمارے پاس سے ہے کہ اس کے لیے کیونکہ اس کے میں آپ کو ایک اگزامپل دیتا ہوں جب توتا حوزان 3 میں توکیو پروٹوکول پہ بات ہو رہی تھی تو اسی وقت فیل فائن میں اس وقت یہ مطلب کلائمیٹ منسٹری کی منسٹرز نہیں ہوتے تھے کوئی فاران منسٹر چلا جاتا تھا اس میٹنگز کو جو انوال ان کی میٹنگز ہوتی ہے تو وہاں پہ میٹنگ شروع تھی کسی دوران میں فیل فائن میں ایک بڑا سائکولون آیا تھا اس سائکولون کی وجہ سے بہت زیادہ لاسز ہونا شروع ہو گئی سے فیل فائن میں بہت زیادہ ڈیت تو ان کی ابھی بھی مطلب میڈیا پہ اس کی بانتی پٹی کوٹراتوک ٹاک look movienin دوسری وہاں پہ طاک میں کہا تاک کہ اب لوگ یہاں آکے بڑھی باتیں تو کر رہے کے گر آن youtube گر آنگزوشن کر رہے ہیں اس کو سپسیفک جو بätzen clients کرے گا تو جو کنٹری لیول پہ وہ کرے گا تو اس کو پرچیس کریں لیکن ابھی تک اس میں ہے ایون اب آب آجاتے ہیں پاکستان بھی ہم بات کر لیتے ہیں تو پاکستان میں منسٹری آف کلائمیٹ چینج کر رہی ہے بہت لیول پہ وہ کر رہے ہیں کہ ہم یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں لیکن البتہ جو پریویس بورنیمنٹ تھی وہ ہم نے ایک واضح ورسپانس اس کا یہ تھا کہ وہنہیں ڈیفرنٹ آف اپنی زروائرز اور سمال ڈینس کی اس نے بات کی تھی لیکن گراؤنڈ ایگزسٹیٹ میں ابھی تک اس طرح کہ وہ ہی نہیں ہمارے پاس اگر ہم اسی طرح باتوں میں رہیں گے تو ڈیفرنٹی جو میرا اپنا ریسارچ ہے ریجنل لیول پہ جو ہم ساؤت ریجن کی بات کر رہے ہیں ساؤت آف کی پی کی جس میں ہمارے پاس کراک آ رہا ہے کوارٹ آ رہا ہے تو ٹوٹوزر پیٹی تک ہمارے پاس جتنی بھی ہمارے فریش وارٹ ریسورس ہیں اسی ایریا میں وہ سارے سیلائن میں ہمیں گراؤنڈ میں تو کچھ نظر نہیں آ رہا ہے لیکن جو پراپر پالیسیز ہیں وہ بڑے ویل سٹینڈر پالیسیز بنی ہو رہے ہیں جی اور سر آخر میں آپ کوئی کنکلوزن دینا چاہے کہ ہم اپنے پیوجر کو کیسے بچا سکتے ہیں کنکلوزن جو میرا خود کا بیر مرکومنیشن ہے ہم انڈیویجیل سے سٹارٹ کر لیں انڈیویجیل سے سٹارٹ یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس میں انڈیویسٹی سے گھر میں آ رہا ہوں ایک بھی ایک گلیوز کر رہا ہوں جیسے میں نے آپ کو پہلی بات کی تھی کہ جو میلنی ہمارے پاس قاضیس ہے وہ ترسپورٹیشن کی وجہ سے ہمارے پاس کیا ہے سیونٹی پرسنٹ یا سکسٹی پرسنٹ جو ورلیول پر ہے اس پر سکسٹی سیونٹ پوائنٹ پرسنٹ جو ایک تو نارمالی ہم رینیویبل سوسز اور اینرڈی کی طرف چلنج ہے لیکن انپرچنٹی ہمارے پاس ایک چلنج ہے کہ ہم جتنی بھی ہمارے ایڈن سیٹیز ویہیکلز ہوں گے وہ کیا ہوں گے ایک دوسرا ہے کہ ہم انڈیویجیل کی جب ہم بات کریں گے اگر میں انڈیویجی سے گھر سے انڈیویسٹی آ رہا ہوں تو میں ایڈیویجی راستے میں دیکھوں کہ میرے پاس انڈیویسٹی سٹوڈنٹس کن ہیں میں ان کو بیک کروں یہاں دوسرا جہاں پہ آپ کوئی کمبسشن کر رہے ہیں آپ لوگوں نے گھروں میں دیکھا ہوں گے گاؤنز میں اس میں لوگوں ڈیران وغیرہ جو ہمارے پاس سالے اس کو آگ لگا لیتے ہیں وہ آگ لگا لیتے ہیں لیکن اس کو کمپریس تو کر لیتے ہیں لیکن اس کا پرابر طریقہ نہیں ہے اس کو کیا ایر ایمیشن میں وہ ایمیشن کر رہے ہیں تو ہمیں پرابر یہ ہونا چاہیے کہ اس کو کوئی ڈیگنگ کرنا چاہیے کیونکہ بائیلوجیکل یہ بڑے آسان طریقے سے ڈیکمپوز ہو رہے ہیں اس پر آپ نے صرف اور صرف یہ ہے کہ اس کو سمیل کانٹرول کرنے کے لیے آپ نے جو چھونا ہے اس کو ڈالنا ہے توڑے بہت کینکلز ہیں اس کو ڈالنا ہوگا جب آپ انڈیویجن ایفیکٹ جو سب سے بہترین سلوشن اس کا ہی ہے کہ ہم انڈیویجن ایفیکشن ہو چکے ہیں کہ ہم کلائیمنٹ کیلئے کیا کارٹریبیوٹ کر رہے ہیں ایون گورنمنٹ اگر چاہیے بھی اس کو کارٹریبیوٹ کر رہے ہیں جب تک ہمارا ہی انڈیویجن نیچر چینج نہیں ہوگا تب تک ہم یہ نہیں کر سکیں جو میرا مین فوکس ہوگا ہمارا جو میری میرا جو ایڈوائز ہے کلائیمنٹ شن سٹاپ کرنے ہوں کرنے کیلئے پٹیکلوری تو ایڈاپٹا انڈیویجن ایفیکٹ جی تیسین صاحب بہت شکریہ ناظرین آج کا پروگرام یہی تک تھا ملتے ہیں نیکس پروگرام میں اللہ حافظ ملتے ہیں